ناظرین پچھلے کئی دنوں سے مختلف چیمگویاں ہو رہی ہیں ان ہاؤس چینجز کی باتیں ہو رہی ہیں اب کب ہو رہے ہیں اگلے الیکشنز عمران خان صاحب کی حکومت کب جا رہی ہے اصل صورتحال ہے کیا؟ ساری پارٹیاں جو اس پوری پولٹیکل چیسپورٹ کے اوپر موجود ہیں ان کی ساری اس وقت پوزشن کیا ہے؟ یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ ایکچولی پرابلم ایریا کیا ہے؟ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کے پر آپ کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائیب کا نامت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا ناظرین پچھلے کئی دنوں سے مختلف چیمگویاں ہو رہی ہیں باتیں ہو رہی ہیں ان ہاؤس چینجز کی باتیں ہو رہی ہیں بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر وی لکس کیے بہت سے لوگ مجھ سے ویسے جب ملتے ہیں رابطہ کرتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب بتائیے اب کب ہو رہے ہیں اگلے الیکشنز عمران خان صاحب کی حکومت کب جاری ہے کیا صورتحال ہے اچھا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نوملی کبھی بھی اس قسم کی پریڈکشنز اگرہ نہیں دیتا تو میں اوائیڈ کرتا ہوں میں نے باقی وی لاؤگرز کو دیکھا ہے وہ پریڈکشنز بھی دے رہے ہوتے ہیں بس جی یہ مہینہ رہ گیا تو ڈیڑھ مہینہ رہ گیا تو دو مہینے رہ گئے میں ان چیزوں کو اوائیڈ کرتا ہوں لیکن لیکن ایک بہت بڑا لیکن ہے اس سارے معاملے میں اور وہ یہ ہے کہ اصل صورتحال ہے کیا ساری پارٹیاں جو اس پوری پولٹیکل چیس مورٹ کے اوپر موجود ہیں ان کی ساری صورت پوزشن کیا ہے پاکستان تحریکے صاحب نوم لیگ پاکستان پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ میں اسٹیبلشمنٹ کو ظاہری بات ہے پارٹی پولٹیکل پارٹی تو نہیں کہہ سکتا لیکن وہ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے اس سارے معاملے کے اندر تو ان کی سب کی پوزشنز اس وقت کیا ہے یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ ایکچولی پرابلم ایریا کیا ہے مولانا فضل رحمان کو بھی آپ بیچ میں ڈال لیں ظاہری بات ہے پی ڈی ایم بھی تو ایک سٹیک ہولڈر ہے اس سارے معاملے میں وہ جیسی بھی ہے جو بھی اس کی صورتحال ہے لیکن وہ ہے اس وقت تو میں آپ کو ساری پارٹیز کی سیچویشن بتا دیتا ہوں اس کے بعد میرا خیال میں آپ کے سامنے سیچویشن کافیتہ کلیر ہو جائے گی اب ظاہری بات ہے یہ میری رائے ہے اس سے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں باقی صحافی انکر پرسنز ہمارے دوست وہ جو اختلاف کرنا چاہے ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس جو انفارمیشن ہے اور میری جو اپنے سوسس سے بات ہوئی ہے میرے پاس جو انفارمیشن ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے آج ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی گورننس کے بہت بڑے مسائل ہیں اور وہی مسائل ہیں جو پچھلے تقریباً سوہ تین ساڑھے تین سال سے چل رہے ہیں ان سے حکومت چلانا ان کے لئے بہت مشکل ہے منسٹرز کے اوپر منسٹرز کی تبدیلیاں سیکٹریوں کے اوپر سیکٹریوں کی تبدیلیاں بیوراکرسی کے ایشوز عثمان بزدار کی پرفارمنس آئی ایم ایف کے ساتھ معیدہ بڑھتی بھی مہنگائی پٹرول کی بڑھتی بھی قیمتیں اور منی بجٹ کی آوازیں بائی دوئے منی بجٹ جو آنے والا تھا اس ہفتے سننے میں آیا اب اس کو مخر کر دیا گیا کیونکہ کانفرنس کابل کے حوالے سے کانفرنس ہونے جاری ہے جس کی وجہ سے اس منی بجٹ کو اب فلال موخر کیا گیا لیکن یہ ہوگا منی بجٹ کا جو سیشن ہونا ہے وہ ہوگا اچھا اب پاکستان طریقہ انصاف کی ساری پوزیشن کے بعد ایک جو نکتہ یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں درارے موجود ہیں درارے موجود ہیں لیکن بریک اپ نہیں ہے ٹھیک ہے خاص طور پر یہ جس طریقے سے اس طرح بھی ہنڈل ہوا اس کی وجہ سے کافی دراریں آئیں ہیں رشتے کے بیچ میں لیکن یہ پوری طرح ابھی تک ٹوٹا نہیں ہے اچھا پوری طرح کیوں نہیں ٹوٹا کیونکہ آپ ذہن میں رکھے گا کہ پاکستان طریقہ انصاف وہ ہمیشہ وہ بھی یہ بات انڈرسٹانڈ کرتی ہے اس بات کو کہ ہم نے اگر یہ ساڑھے تین سال ابھی تک نکال لی ہیں تو اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہیں ان کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہے کہ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے سے ہٹ گئی یا ان کی سپورٹ ہمارے پیچھے سے ہٹ گئی تو پھر ہمارے لیے حکومت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا یہ بات وہ انڈرسٹانڈ کرتے ہیں اس بات کو بے شک اس کو مانے نہ بے شک وہ یہ کہیں کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اب موان کے ووٹوں سے آئے ہیں وہ ان کی مرضی ہے وہ ظاہری بات ہے جس طرح مرضی اس کو پروپیکیٹ کرتے رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہے اور انہی کے پورے گروپ کے اندر چند ایسے لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر وہ درادیں موجود بھی ہیں تو ان درادوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ حد تک کی بھی ہیں کچھ حد تک ہوئی ہیں اور کچھ جو باقی ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنے کی کوششوں میں لگے میں ہیں لیکن وہ موجود ہیں وہ درادیں ابھی بھی موجود ہیں اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا پوری طرح آئیڈیا بھی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف سے یہ جہاز چلانا مشکل ہو رہا ہے اور اب سے نہیں ہو رہا پچھلے ساڑھے تین سال سے ہی ہو رہا ہے آپ اس حد تک اندازہ لگا لیجئے کہ عثمان بزدار کے معاملے کے اوپر کم از کم دو دفعہ تو میں بات جانتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ جی اس کے اوپر سوچ و بچار کریں ان کی تبدیلی کے حوالے سے سوچ و بچار کریں اور اس پہ کچھ مووز بھی ہوئی تھی ایسی چند وزراء کو اور چند پاکستان طریقہ انصاف کسی نے رہنماؤں سے بھی رابطے ہوئے تھے کہ جا کے عمران خان صاحب کو سمجھائیں اور وہ لوگ گئے بھی تھے لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ایسا قطعی طور پر نہیں ہوگا تو کچھ جگہوں کے اوپر عمران خان صاحب نے نہ بھی کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی نہ کیا ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ نے چونکہ اتنا کچھ اپنا انویسٹ کیا ہے انویسٹ ہے جب میں کہتا ہوں اس کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہوتا اس سے مراد یہ ہوتی ہے آپ کا ایفٹ آپ کا ٹائم ظاہری بات ہے مطلب مثال کے طور پر اگر ماں باپ جو ہے وہ ایک بچے کے اوپر محنت کرتے ہیں اس کے اوپر ٹائم لگاتے ہیں اس سے پال پوس کے بڑا کرتے ہیں تو اس طرح نہیں ہوتا کہ اس کی ایک غلطی ہے دو غلطیوں کی بنیاد کی اوپر جو ہے وہ رشتہ توڑ دیا جائے ایسا اتنے آرام سے نہیں ہوتا کہ اگر باپ بھی بیٹھ کے اپنی اولاد کو آگ کرتا ہے تو بہت ہی بڑی کوئی غلطی ہوتی ہے اور باپ بھی نکو نکھ تنگ آیا ہوتا تو تب جا کے جو ہے وہ اپنی اولاد کو آگ کرتا ہے تو معاملہ فلحال وہاں تک نہیں پہنچا اچھا یہ تو ہو گئی پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن اچھا ایک اور اشیو کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا آئیڈیا ہے اور یہ حقیقت ہے کیونکہ میرے اس میں چند معاشی تجزیہ کاروں سے بھی میری جو بات ہوئی میں نے پورا جو ایک سمرائز کیا ہے اس معاملے کو اگلے چار پانچ چھے مہینے بڑے ٹف آنے والے ہیں پاکستان کے اوپر اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے ابھی آپ کو اور ستائے گی آنے والے مہینوں کے اندر اور پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا پتا ہے کہ ہمارے لئے حکومت کرنا آنے والے چند مہینوں میں بہت مشکل ہونے والا ہے لیکن وہ دو چیزوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ریلائے کر رہے ہیں ایک کہ جو پٹرول کی قیمتیں ہیں آئل کی پرائیسز ہیں انٹرنیشنلی یہ نیچے کی طرف آنا شروع ہوں گی اور یہ آ بھی رہی ہیں پچھلے دو ہفتے میں تو کم از کم آنا شروع ہوئی ہیں یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اگلے چھے مینے کے اندر یہ ڈاؤنورڈ ٹرینڈ جو ہے یہ چلتا رہے گا لیکن آئل کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ اس میں بہت سے فنڈمنٹلز ہوتے ہیں اگر وہ اپنا کردار عدا کرتے ہیں مثال کے طور پر میڈلیس کے اندر کوئی ٹینشن ہو جائے رشیہ کے حوالے سے آج کل تھوڑی سی ٹینشن ہوئی بھی ہے اگر اس طرح کی چیزیں ہو جائیں تو پھر آئل سپلائز کے اوپر جو ہے وہ فرق پڑتا ہے لیکن جس طرح ابھی ایک یہ جو کووٹ کے حوالے سے ایک نیا جو اس کا ایک سٹرین آیا ہے اس کی وجہ سے یورپ کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جی ٹریول رسٹرکشنز لگیں گی اور اس کی وجہ سے آئل کی پرائسز کے اوپر فرق پڑے گا اور آئل کی پرائسز نیچے کی طرف آنا شروع ہوں گی سو وی ڈونٹ نو کہ اگلے چار پانچ مہینے میں کیا صورتحال ہوتی ہے لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ مہدہ کر کے آئے ہیں اس کی وجہ سے آنے والے چند مہینوں کے اندر مہنگائی نے مزید تنگ کرنا ہے بھی آپ کو اور پاکستان طریقہ انصاف کو اس بات کا پتا ہے اس ساری چیز کے ہوتے ہوئے آپ نے نوٹ کیا ہوگا ریسنٹلی ایک نیا مومنٹم سٹارٹ ہوا ہے پاکستان کارڈ اور ہیلتھ کارڈ کی جا کے انصاف کارڈ جو ہے انصاف ہیلتھ کارڈ اس کی دھڑا 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 تقریبات ہو رہی ہیں کل بھی عمران خان صاحب پنجاب کے اندر جو ہے وہ اس کی افتتاحی تقریب کرنے جا رہے ہیں اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ اگر ہمیں الیکشن موڈ میں جانا بھی پڑے تو اپنے پروجیکٹس پروجیکٹس جو ہے اس کو اناؤن سنوں سے غراب کر دیں اور ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور ان کو کریڈ جاتا ہے اس بات کا ایک باقی ان کے میں تو کریڈ لینے والی چیز ہے وہ یہ بالکل وہی صورتحال ہے جب آپ کو یاد ہوگا کہ اورنج لائن ابھی تک پوری طرح تیار بھی نہیں ہوئی تھی لیکن شباز شریف نے اس کا فیتہ کار دیا تھا جا کے اس کا ٹیسٹ رنگ بھی کر دیا تھا کہ کم از کم چلو ہمیں کوٹ کی وجہ سے ہم اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکے لیکن کم از کم ہم ٹھپا تو لگا سکیں گے ہاں جی ہم نے افتتا کر دیا یہ جو گرین لائن کراچی کے اندر جو بھی افتتا ہوا ہے اس کی بھی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ اس طرح کے پروجیکٹ پروجیکٹس کے فیتے فوتے وغیرہ جو ہیں وہ کاٹنا شروع ہو جائیں یہ فیتے کاٹنے کا عمل پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے بڑے گا یہ ہوگی پاکستان طریقہ انصاف کی سیچوئیشن اب آج انظرہ نون لیک کے اوپر نون لیک کی سیچوئیشن یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر ان کو بھی اب اس بات کا آئیڈیا ہو گیا ہے کہ ہم نے استیفے تو نہیں دینے نون لیک استیفے نہیں دے گی ٹھیک ہے اور یہ نون لیک اب اسی پوزشن پر آگے کھڑی ہوگی جس پر پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہوگی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے نون لیک جو ہے وہ ایک بیسکلی پنجاب سینٹرک پارٹی ہے اور اس وقت عمران خان صاحب نے جس طرح کہا تھا کہ جی آپ دے دیں استیفے ہم استیفے منظور کریں گے اور دھک کر کے یہاں پہ ہم نے زمنین دخوابات کرا دینے چاہے ستر اسی نوے ہمیں جتنے بھی کرانے پڑے ہم کروا دیں گے نون لیک کتہ ہی طور پہ بھی کبھی اپنی سیٹیں نہیں چھوڑے گی اس کو پتہ ہے اس بات کا کہ اگر ہم نے سیٹیں چھوڑی تو ظاہری بات ہے یہاں پہ الیکشن میں آکے کون کھڑا ہوگا پاکستان طریقہ انصاف ہوگی پاکستان مسلمی اقاف ہوگی قطعی طور پہ کوئی بھی نہیں کرے گا یہ ہے تو ریزگنیشن is out of the question اچھا دوسری بات یہ کہ نون لیک اس وقت اس سارے کھیل کو جو ہے وہ دور سے کھڑے ہو کے observe کر رہی ہے کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تائناتی کے بعد ہواوں کا رخ کس طرف چاہتا ہے وہ ابھی صرف observe کر رہے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ مسلمی نون جو ہے جنرل فیس کے حوالے سے تو بالکل آل گنز blazing آ کے ان کے بارے میں انہوں نے تمام تر بیانات دیے سب کچھ کیا لیکن نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے یا پھر قمر جعوید باجوا صاحب آر بی چیف کے حوالے سے کسی قسم کے کوئی بیانات اب نہیں دیے جا رہے ہیں کیونکہ وہ اس بات کے اوپر depend کر رہی ہے مسلمی نون اور دیکھ رہی ہے کہ جنرل باجوا اور موجودہ حکومت کے درمیان اگر کوئی جن درادوں کی میں بات کر رہا تھا اگر وہ درادیں جو ہیں وہ بڑھ گئیں تو ہم جو ہیں وہ اس کے اندر اپنا ایک رول پلے کر سکتے ہیں تو وہ ابھی ویٹ اینڈ ووچ کی پالیسی کے اوپر کام کر رہے ہیں جس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اگر اپنا جو اعتجاج اور وہ جو لانگ مارچ کا اعلان بھی کیا وہ تئیس مارچ کا جا کے کیا نوملی کبھی بھی استرانی ہوتا کہ اگر آپ نے کوئی اعتجاج کا اعلان کرنا ہو تو چار مہینے پہلے یہ بیٹھ کے اناؤنس کرتے مطلب نوملی اعتجاج مغارہ جو ہوتے ہیں وہ مہینے کی کال پہ تین ہفتوں کی کال پہ دو ہفتوں کی کال مغارہ کے اوپر آتے ہیں چار مہینوں کی کال کے اوپر کبھی بھی کوئی اعتجاج نہیں ہوتا تو اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے کہا ایک تو موسم بھی ذرا ٹھیک ہو جائے موسم بھی بہت تھنڈا ہے نا ظاہری بات ہے اتنی ٹھنڈ کے اندر کہاں پہ اعتجاج ہوگا آپ کو یاد ہوگا ایک سو چھبیس دن کا دھرنا بھی جا کے دسمبر میں ختم ہوا تھا وہ تو اے پی ایس کا بھی واقعہ ہوا تھا لیکن ان کو بھی نظر آ چکا ہوا تھا کہ ہمارے لوگ جو ہیں اب آ کے دھرنے میں ڈی چاک پہ نہیں بیٹھتے تو انہوں نے بھی اس وقت جا کے اس کو ختم کر دیا تھا کیونکہ ظاہری بات ہے بہت سردی ہوتی ہے دسمبر جنوری کے اندر اسلام آباد کے اندر آپ کہاں جا کے بیٹھ سکتے ہیں تو مارچ کی انہوں نے جا کے ڈیڑھ دی تو آپ نون لیگ کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ویٹنگ موڈ کے اوپر آ کے بیٹھی ہوئے نہ وہ اسطیفے دیں گے نہ آپ وہ کوئی اعتجاج کریں گے وہ صرف ویٹ اینڈ ووچ پالسی کے اوپر چل رہے ہیں آچہ دوسری بات یہ کہ نون لیگ کو اس بات کا پتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف آور سیز کے اوپر آور سیز پاکستانیوں سے لے کے پچانوے لاکھ کے درمیان ووٹر بنتا ہے اور ان کو اس بات کا پتا ہے کہ اگر آور سیز پاکستانیوں نے اگلے الیکشن کے اندر جا کے ووٹ ڈیال ڈالا تو پاکستان تحریک انصاف کو ایک بہت بڑا جو ہے وہ جمپ ملے گا اور اس وجہ سے بھی مسلمی نون جو ہے وہ اس کے اوپر بہت زور دے رہی ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے لیکن پرابلم یہ ہے کہ زیادہ اس کے اوپر زیادہ اعتجاج کریں گے تو ان کو اس بات کا بھی پتا ہے کہ یہ ووٹ بینک اور بڑھ جائے گا اگر ہمیں اس کے اوپر زیادہ اعتجاج کرتے ہیں تو مسلمی نون جو ہے وہ یہ اپنی پوزیشننگ اس کی یہاں پہ یہ ہے شباز شریف صاحب اس ساری چیز کو سپیر ہٹ کر رہے ہیں آہ انکر رول وہی ادا کر رہے ہیں آہ مریم نواز جو ہے وہ اس وقت صرف اور صرف اپنے کیس کے اوپر کانسٹریٹ کر رہی ہیں جو اسلامباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے اور ان کو اس بات کی امید ہے کہ ان کو وہاں سے ریلیف مل جائے گا مریم نواز کو اس بات کی آہ امید ہے اور تمام تر ان کی اس وقت اٹینشن جو ہے وہ اس طرف ہے آپ دیکھ لیجئے جلسے جلسے وغیرہ بھی مریم نواز نے بالکل بند کر دیا ہے خیر ان کے تو آہ صاحب زادے کی کیونکہ شادی کی فنکشنز بھی چل رہے ہیں تو اس وجہ سے بھی وہ سیاسی آہ جو آہ ان کی اس وقت آہ مسروفیات ہیں اس سے بالکل وہ کنارہ کش ہوئی بھی ہے لیکن اس سارے معاملے میں اس وقت اگر مسلمی قنون کو کوئی ہیڈ کر رہا ہے کوئی چلا رہا ہے تو وہ شباز شریف چلا رہے ہیں لیکن ووٹ کو عزت دو اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور یہ وہ والا ساری کہانی اب ختم ہو گئی ہے فیلحال آپ اس سے سمجھے کہ انہوں نے کبرٹ میں رکھ دیا ہے کہ ابھی اس کے اس لائن کے اوپر ہم نے نہیں چلنا اسی وجہ سے اب جنرل باجوا کا نام نہیں لیا جاتا مختلف جلسوں کے اندر بالکل شباز شریف صاحب کے موز آپ نام بھی نہیں سنیں گے ایک دفعہ جنرل باجوا کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی تو یہ ہوگی نونلی کی پوزیشن اب آج ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اندر اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلقات قطعی طور پر بھی خراب نہیں کرنا چاہتی اور وہ چاہتی ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہونے چاہیے درست ہونے چاہیے وہ اب اس کی سکم کے وہ جو سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ وغیرہ کا آپ کو یاد ہے وہ نعرے وغیرہ مارے جاتے تھے وہ سب اس وقت بند ہو چکا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک کوشش ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو کم از کم یہ ضرور بتا سکیں کہ ہمارا ووڈ بینک بھی پنجاب کے اندر موجود ہے ہم صرف سندھ کی ایک پارٹی نہیں ہے ہم پنجاب میں بھی ایکٹیو ہیں اور آخری جلسہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے بلاول بھٹو نے پشاور کے اندر کیا تھا اور اچھا جلسہ بڑا جلسہ کیا تھا یہ اس قسم کے سارے جلسے کرنے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا مختلف جگہ پہ ووٹ بینک موجود ہے انہیں ایک سو تیس کے اوپر آپ نے دیکھا انہوں نے فل زور لگا دیا میں اب آپ کو ایک اندر کی بلکہ بڑے مزے کی خبر بتاتا ہوں کہ انہیں ایک سو تیس کا جس دن انتخاب ہو رہا تھا اس دن مسلمی گنون کے اندر یہ بڑی تشویش پائی جاتی تھی کہ ہم لوگوں نے آہ سہی طرح محنت نہیں کی انہیں ایک سو تیس کے لیے اور ایکشولی پاکسین پیپلز پارٹی کے لیے جتنا ووٹ پڑا مسلمی گنون بھی اس پہ ہل کے رہ گئے اور یہ لوگ کافی پریشان ہوئے کہ آہ آہ آسف علی زرداری صاحب خود اس چیز کو بانٹر کر رہے تھے اور انہوں نے بڑی زبدست قسم کی پرفارمنس دکھائی اور آہ جتنا بھی ووٹ لیا انہوں نے مسلمی گنون کی آہ جو ایکسپیکٹیشنز تھی اس سے زیادہ ووٹ حاصل کیا تو پاکسین پیپلز پارٹی یہ باور کروانا چاہتی ہے اسٹرلشمنٹ کو بھی کہ جناب ہم پنجاب کے اندر جو ہیں وہ اچھا سائزبل ووٹ بینک رکھتے ہیں اور پاکسین تحریک انصاف کا جو نراز ووٹر ہوگا وہ ہمیں ووٹ ڈالے گا جو نون لیگ کو کبھی بھی نہیں ڈالے گا لیکن اس کی جو اگلی چوئس ہوگی وہ ہم ہوں گے میں کچھ حد تک اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ واقعی یہ حقیقت بھی ہے لیکن پاکستان طریقہ انصاف کا جو کور ووٹر ہے نا اس کے لیے ڈیول ایک نہیں ہے دو ہیں وہ نواز شریف اور آصف علی زرداری دونوں کو ایک اسانچے میں سمجھتا ہے تو یا تو وہ پاکستان طریقہ انصاف کو ووٹ ڈالے گا یا وہ نہیں ڈالے گا وہ ووٹ ہی نہیں ڈالے گا ہاں البتہ کچھ ایسا ووٹر ضرور ہے جو پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر ہوتا تھا بعد میں جا کے اس نے پاکستان طریقہ انصاف کو ووٹ ڈالا پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پر بینک کر رہی ہے کہ وہ ہی ووٹر ہمارے پاس واپس آئے گا اور ہمیں آکے ووٹ ڈالے گا لیکن اس وقت پیپلز پارٹی کی ہتو لمکان کوشش یہ ہے کہ اسٹائلیشمنٹ کو کم از کم ہم یہ بتا سکیں کہ جناب ہمارا سائزبل ووٹ بینک ہے اگر میں یہ اس وقت کہوں کہ اسٹائلیشمنٹ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے عمران خان صاحب کے بعد اگر کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اسٹائلیشمنٹ کے تعلقات اچھے ہیں اور صحیح سمت میں ہیں فریکونسی اس کی ٹھیک ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے ٹھیک ہے تو یہ حالت ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کی اچھا دوسری بات یہ کہ اس سارے معاملے کے اندر اب ذرا ایک منٹ کے لیے وہ جو ان ہاؤس چینج کی بات ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہاں ان ہاؤس چینج لائے جا سکتا ہے اگر اسٹائلیشمنٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہو آکے تو ہم ان ہاؤس چینج لائے سکتے ہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ یہ بھی سوچتی ہے کہ اگلے اس کے بعد جو ٹینئور ہوگا جب دوزار تیس کے الیکشنز ہونے ہیں وہ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ پوری طرح کمپلیٹ کیا جائے اور لیکن مسلمی نون یہ سمجھتی ہے کہ اگر کچھ اس طرح کا کیا گیا چاہے پنجاب کے اندر یا اسلام آباد کے اندر تو عمران خان صاحب کی جو گرتیوی ساکھ ہے موجودہ صورتحال کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ایک دم دوبارہ ریوائیو ہو سکتی ہے کیونکہ پھر وہ اپوزشن میں آ جائیں گے عمران خان صاحب پھر اپوزشن میں آ جائیں گے اور ان کو ایک دم ایک نئی جان مل جائے گی اور وہ سیاسی شہید ہونے کا بھی ان کا موقع مل جائے گا تو یہ قطع طور پر نہیں کرنا چاہیے اگر تو کچھ ہو اگر کوئی تبدیلی ہو اگر اس حکومت کے حوالے سے کچھ ہونا بھی ہے تو پھر الیکشنز ارلی الیکشنز کی طرف ہم جائیں سیدھا سیدھا اور ایسا موقع نہیں آنا چاہیے اور اگر وہ اسی لیے بلکہ اس سے بہتر آپشن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے جس طرح بھی ہو رہا ہے عمران خان صاحب کو پورا موقع دیں مسلمنگ نون اس بات کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح یقین رکھتی ہے کہ عمران خان صاحب دوبارہ ریوائیو نہیں ہو سکتے جبکہ پاکستان تحریکین صاحب یہ سمجھتی ہے کہ جی اگلے چھ مینے بہت ٹاف ہیں لیکن چھ مینے کے بعد جو ہے صورتحال ٹھیک ہو جائے گی ہماری انفلیشن ٹھیک ہو جائے گی ہم بہت سے پروجیکس کا افتتاع کر چکے ہوں گے سارے معاملات جو ہے وہ درست ہو چکے ہوں گے تو اس لیے ہم سنبھال لیں گے لیکن مسلمنگ نون یہ سمجھتی ہے کہ ان سے نہیں سنبھلنا تین سال سے نہیں سنبھلا اب بھی نہیں سنبھلنا وہ اس بات کے اوپر علاق کر رہی ہے اور کرتے کرتے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ مسلمنگ نون یہ سمجھ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہمارے ساتھ ہاتھ میں لانے کے لیے ہماری باتیں مزید سننے کے لیے تیار ہو جائے گی یہ حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو میرے اندر کے سورسز مجھے بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب مسلمنگ نون کے ساتھ جو ہے وہ میسیجنگ کا سلسلہ آپ سٹارٹ ہو چکا ہے آپس میں مطلب وہ والی صورتحال نہیں ہے جو آج سے چھ مینے پہلے یا ایک سال پہلے یا ڈیر سال پہلے تھی خاص طور پر جب نواز شریف نے وہ تقاریر کی تھی جو پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے تھے لیکن مسلمنگ نون کے اندر آج بھی چاہے نواز شریف ہوں یا مریم نواز ہوں وہ ابھی بھی ایک بلیک لسٹ کے اندر ہی آتے ہیں کیونکہ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ دونوں اگر کل کو کسی حکومت میں آگئے جو مسلمنگ نون کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کو جو اعتراضات ہیں وہ یہ ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز اگر کل کو حکومت میں آئے تو ان کا پھر وہ یا انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں جو ہے نا وہ چلتا رہے گا جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ کمفٹیبل نہیں ہے ان دونوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے حوالے سے لیکن شباز شریف کے ساتھ ڈیل کی جا سکتی ہے اور شباز شریف جو ہے وہ ایک ایسے پلئر ہیں اس سارے معاملے کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کے لئے قابل قبول بھی ہیں اور یہ بات امران خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی کے تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں اور کوئی ایسا شخص ہے جو کام کرنے کے حوالے سے کوئی ڈیلیور کر سکتا ہے وہ شباز شریف ہے اور امران خان صاحب اور پاکستان تحریکن صاحب کو اس بات کا پتا ہے کہ اگر کوئی سیکنڈ چوائس بنتی ہے تو وہ شباز شریف بن سکتے ہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ نہیں ہم بھی آپ کے سارے وہی کام کر سکتے ہیں ہم سب کچھ اچھا کر کے آپ کو دکھا سکتے ہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ صرف شباز شریف کی طرف ہی جائیں اب یہ جو ساری سچو اچھا مولانا فضل احمان مولانا فضل احمان صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی اور آج بھی وہ اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ آپ کو اگر کرنا پڑے گا آپ کو استیفے دینے پڑے گا آپ کو پارلمنٹ میں سے نکلنا پڑے گا تب ہی کوئی حل ہوگا ورنہ حل نہیں ہو سکتا لیکن میں نے آپ سے بتایا کہ نون لیک کے لیے بہت بڑی کڑوی گولی ہے نون لیک کے لیے اس حد تک جانا جو ہے وہ کچھ آسان کام نہیں ہے کیونکہ ان کا اپنا ایمینے ان کا اپنا ایم پی ایس بات کے اوپر راضی نہیں ہوگا اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے یہ استیفے دے دیے پارلمنٹ سے تو اس کے بعد میدان ہم ساری جماعتوں کے لیے کھول دیں گے اور یہ ہونا ٹھیک نہیں ہے یہ قطعی طور پر بہت بے وکوفی والا جو ہے وہ سٹیپ ہوگا اب آج ہیں آخر میں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی ذہن میں رکھئے گا کسی بھی کھلاڑی کو کسی بھی پارٹی کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کرتی کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کل کو ہمیں اگر کسی ایک پارٹی کے ساتھ ہماری بن بھی گئی تو ہمارے میں مختلف آپشنز ہونی چاہیے اور یہ تمام سیاسی جماعتیں تمام کی تمام یہ بھی چاہتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات درست رہیں یہ بے شک آپ کو تقاریر کے اندر اس طرح کی باتوں کے اندر بڑے بھاشن دیتے رہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ساری ہی پارٹیز چاہتی ہیں کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے دور پر سامنے نہیں آنے چاہیے اس بات کا اندازہ نون لیگ کو بھی ہو چکا ہے اور اس بات کا اندازہ ان کو اس بات اس سے بھی ہو چکا ہے کہ جس قسم کی ہم نے پہلے پی ڈی ایم کے جب جلسے جلسے ہو رہے تھے جس قسم کی ہم نے باتیں اس پر کی تھی یہ باتیں تقاریر میں تو اچھی لگتی ہیں ٹی وی ٹاک شوز کے اندر تو اچھی لگتی ہوں گی لیکن اس سے ووٹ نکالنا بہت مشکل کام ہے ووٹ اس طرح نہیں پڑتا لیکن نون لیگ کے اندر ابھی بھی یہ مائنسٹ چند لوگوں کا موجود ہے کہ نہیں ہم جس طرح عمران خان صاحب کی پرفارمنس ہے ہم اس چیز کو اگر کیشن کرنے کی کوشش کریں تو اسٹابلشمنٹ جو ہے مجبور ہو جائے گی ہمارے ساتھ جو ہے وہ تعلقات ٹھیک کرنے کے حوالے سے جبکہ شباز شریف صاحب کی یہ سوچ نہیں ہے شباز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو متحہ لڑانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں تو کچھ دیں اور پھر کچھ لیں جبکہ چند لوگ مسلمی قنون کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے کچھ لیں اور پھر کچھ دیں تو یہ ساری صورتحال میں کم از کم اگلے تین چار مہینے کے اندر پانچ مہینے کے اندر فلحال میں عمران خان صاحب کی حکومت کے لئے کوئی پرشانی فلحال نہیں دیکھ رہا آپ کو باقی وی لاغ اور صحافی کچھ بھی کہتے رہے ہیں میں کم از کم کوئی ایسی چیز ایسی چیز میں نہیں دیکھ رہا لیکن اگر کوئی آپ کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ جناب بس عمران خان صاحب کا ٹائم تھوڑا ہی رہ گیا چند ہفتے رہ گئے یا چند مہینے رہ گئے مجھے فلحال کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کیونکہ ہر پارٹی کی جو پوزشن ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اگلی وی لاغ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ